اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جیسا بنایا یہ اس کی حکمت ہے کسی کا قد لمبا ہے تو کسی کا چھوٹا کسی کا رنگ گورا ہے تو کسی کا سیاہ ہے کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو کسی کی چھوٹی ہیں کسی کا ناک ستوہ ہے اور کسی کا ناک پھیلا ہوا ہے یا کسی کے ہونٹ بہت باریک ہیں یا کسی کے ہونٹ موٹے ہیں یا اسی طرح سے دیگر جسوانی خصوصیات ہیں اب ان میں سے کسی ایک چیز کو اس کی اصل سے ہٹانا تبدیل کرنا جائز نہیں ہے جہاں تک اونچی ایڑی کا تعلق ہے اس کے بارے میں جدید رسیچز ہمیں بتاتی ہے کہ پنڈلیوں کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے خاص بیماری لگ جاتی ہے ریڑ کی ہڈی میں کئی قسم کے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی طرح انقلاب الرحم کا مرز اور جسمانی لاغرپن کا شکار ہو جاتی ہے عورت اور عورت کا پورے کا پورا ذہن صرف اس سمت میں لگ جاتا ہے پاؤں کیسے رکھوں اور کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں تو سارے زمانے میں سے اسے صرف اپنے پاؤں کا خیال رہ جاتا ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں کو فراموش کر دیتی ہے بہت ہائی ہیلز جو لوگ پہنتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معذرت کے ساتھ کہ ساری توجہ اگر اس طرف ہو تو اس کا مطلب ہے دنیا ایک تماشاگ آئے جہاں پر کوئی اتنی ہائی ہیلز کے ساتھ اپنے آپ کو یوں پیش کرتا ہے گویا کہ ایک تماشا دکھایا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے آپ کے نیلز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کیلشم کی کمی ہو جائے یا کسی قسم کی بیماریوں نیلز سے ظاہر ہوتی ہے اگر نیلز سمیشہ کبرڈ رہیں گے تو بیماریاں بھی یعنی اس بیماری کے بارے میں خبر بھی نہیں ہو پائے گی اس اطراف سے دیکھئے کہ جیسے لپسٹک ہے بیسیکلی ایسٹ میں تیار کی جاتی ہے اور اس ایسٹ کے لپس پر بڑے گہرے اثرات مرتب بھی ہوتے اور اس کے اندر جو چیزیں جاں ڈالی جاتی ہیں وہ کافی یعنی ایسی چیزیں جن کو دیکھنا بھی شاید خواتین عام حالات میں پرداشت نہ کریں لیکن جب ایک خاص کیفیت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو سب لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں کم از کم لپسٹک کے حالے سے بھی ضرور کوشش رہے حلال میٹیریل یوز کیا گیا کتنی لپسٹک ہیں جو بہت زیادہ الرجیس کاؤز کرتی ہیں اور لوگوں کو حبر نہیں ہوتی اور یہی معاملہ باقی چیزوں کا بھی ہے حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لمبا خطبہ دیا دنیاوی اور اخروی امور کا تذکرہ کیا سب سے پہلے بنی اسرائیل یوں ہلاک ہوئے کہ ایک غریب آدمی کی بیوی کپڑوں یا زیورات کے بارے میں اپنے شہر کو مالدار آدمی کی بیوی کی طرح تکلیف دیتی تھی پھر آپ نے بن اسرائیل کی ایک کوتہ قد عورت کا تذکرہ کیا اس نے لکڑی کے جوتے تیار کروائے ایک انگوٹھی بنوائی اس میں ایک خلا تھا اس پر ایک ڈھکن تھا اس نے اس خلا میں کسطوری بھری اور دو دراز قد یا بھاری بھر کم عورتوں کے ہمراہ نکلی انہوں نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اس نے لمبے قد والی دو عورتوں کو تو پہچان لیا لیکن لکڑی کی جوتیوں والی عورت کو نہ پہچان سکا اب آپ سوچئے کہ کسی نے صرف اس مقصد کے لیے لکڑی کی ٹانگیں بنوائیں کہ میں دوسروں سے لمبی دکھوں تو ظاہر ہے کہ یہ بے جا تکلف ہے یعنی چھوٹا موٹا کہیں کوئی چیز ایسی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن بے جا تکلف درست نہیں دو طویل عورتوں کے درمیان اس لیے چلی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ممکن ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی اور پھر یہ کہ ہو سکتا اسے دونوں کا سہارا لینے کی بھی ضرورت پیش آئی ہو یا جو کچھ بھی تو وہ پہچانی نہیں جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بے جا تکلف اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر زیادہ دکھانے کا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ شہروں پر جو لوگ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتی ہیں یہی چیز بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بنی ہماری یہاں دیکھئے کہ شادی بیعہ کے موقع پر جیسے کتنا بے جا تکلف کیا جاتا ہے فقط ایک بار مو دھولنے سے اگر ہزاروں روپیہ دھول جائے تو کیا یہ بے جا تکلف نہیں ہے اور اس کو سب نے جائز قرار دے دیا اور حق سمجھ لیا ہر عورت حق سمجھتی ہے اور ہماری یہاں تو اب اس سے آگے بڑھ کے خواتین سے میک اپ کروانا پھر جائنٹ سے مردوں سے بھی میک اپ کروائے جاتا ہے اور پہلے تو وہ خواتین کروائے کرتی تھی جو شریف گرانوں سے نتعلق نہیں تھی لیکن اب شریف گرانوں کی بچیاں بھی ایک ہی بھاگ دوڑ میں ہیں تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے یعنی ایک جائز حد تک تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں بے جا تکلف کرنا مناسب نہیں ہے تو آج جو زینت اختیار کی جاتی ہے یہ جھوٹی زینت ہے ایک دولن کو دیکھئے جس طرح اسے بنایا سمارا جاتا ہے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ دولن اگر فیس واش کر کے آجائے تو پہچانی بھی نہیں جاتی ہے شور کے لیے پہچاننا بھی ممکن نہیں رہتا اور وہ جو عورت تھی بن اسرائیل کی وہ اپنی انگوٹھی کو اس طرح سے حرکت دیتی تھی کہ ہر طرف خوشبو پھیل جاتی تھی تو ایک ایمان والی عورت کبھی دوسروں کے دل لبھانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی تو عورت کی زیب و زینت مطلوب ہے لیکن اسے جائز دائرے کے اندر ہونا چاہیے سورہ العراف میں رب العزت نے فرمایا کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو بات یہ ہے کہ جمال جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی اصل جمال جو ہے وہ تقوی کا جمال ہے تقوی کے بغیر خواہ کسی نے لباس زیبتن کیا ہو روحانی طور پر وہ بے لباسی ہوتا ہے کسی آدمی کی خوبی میں سے بہترین خوبی اپنے رب کی اطاعت کرنا ہے